اسلام علیکم گائز اور دوستو میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ کچھ ورڈ ریکارڈ کے بارے میں ہیں دوستو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور پہلا ایکن کو دبانا نہ بھولیں اور دوستو آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے بنائی آئی ہے اس میں بہت ہی محنت لگی ہے بہت مشکل سے میں نے میٹیرل کلٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کے سامنے لانا ہی کہ ہم لوگ آپ کے سامنے لانا سکیں تو گائز پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آخر تک اگر آپ نے پوری ویڈیو نہ دیکھی تو آپ کو ویڈیو کو صحیح سمجھ نہیں آئی گی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایک کہانی ہے جیمز گوز کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے تو دوستو ان کا تعلق بیٹ فورڈ یوکے سے ہے ان کا ریکارڈ بنانے کا ایک یونیک طریقہ ہے جیمز گوز کو انسپاریشن دھنے والے صاحب ان سے پہلے ریکارڈ ہولڈر جویل میگلر صاحب تھے اور انہوں نے اپنے چہرے پر سراخوں کی تعداد کل گیارہ گنوائی اسی طرح جیمز گوز نے اپنے چہرے پر چودہ سراخ کروائے جن کی پیمائش کچھ 3 ملی میٹر تو 18 ملی میٹر ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے پرانا ورلڈ ریکارڈ توڑنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ بچپن صحیح ان کا شوق تھا کہ اپنے کان چھید کرائیں اپنا مو کو چھید کرائیں اسی طرح دوستو یہ بچپن ہی سے اپنے جسم پر ٹائٹوز اور سراخ بنانے کے شوقین بھی تھے انہوں نے پہلا سراخ 13 سال کی عمر میں کروایا اور 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ہور پر خود سے چھید کیا جس کی نتیجے میں انہیں انفیکشن ہو گیا اور انہیں کافی ٹائم انجری پرداش کرنی پڑی دوستو یہ تو یہ بارے میں ہے کہ انہوں نے ان کا شوق اتنا اس حد تک چلا گیا تھا کہ اپنے ہور کو انہوں خود ہی چھید کر دیا بغیر کسی پروفیشنل کو لیے ہوئے بغیر کسی ڈاکٹر اور سکین سپیشلسٹ کو لیے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جتنا میں اس حق کہ جتنا میں اس حقافت میں داخل ہوا اتنی ہی میری موڈ میں موڈیفکیشن چاہتا تھا مطلب اپنے آپ کو موڈیفائر کرنا چاہتا تھا میں آپ کو چینج کرنا چاہتا تھا میں واقعیتا کوئی مختلف دکھنا چاہتا تھا اور جتنا ہوں اس سے زیادہ دکھنا چاہتا تھا اور یہی میری حوصلہ افضائی آخری تک رہی یعنی میری موڈیفکیشن لازت تک میری موڈیفیشن پوائنٹ یہ تھا کہ میں کہ میں جو ہوں اس سے زیادہ دکھنا چاہتا ہوں میں تو جتنا ہوں میں اس سے زیادہ موڈیفائی ہونا چاہتا ہوں اور لوگوں کے سامنے ایک اچھا لک دینا چاہتا ہوں ایک یونیک لک دینا چاہتا ہوں میں جب تک چھید نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب میری زندگی میں میری کرش یعنی میری ہمسفر ساتھی آئی تو اس نے میرے چہرے پر چھید کرنے پر مجھے مجبور کیا جب منہ انفیکشن ہو گیا تو انہوں نے سوچ لیا کہ آئندہ میں خود سے کچھ نہیں کروں گا جب تک میرے ساتھ کوئی پروفیشنل یا سپیشلسٹ انوالڈ نہ ہو اور جب میں پندرہ سال کا ہوا تو میری ماں نے مجھے پروفیشنل کے ذریعے چھید کروانا شروع کروا دیئے اور جب یہ چھید شروع کیے تو انہیں چھید کروانے کا شوق اور بڑھ گیا یعنی جب انہوں نے چہرے پر ایک دو چھید کروایا تو ان کے چہرے پر چھید کروانے کا شوق ان کو اور بڑھ گیا ایک دو ان کو پسپن سے شوق تھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے وہ بندہ تکلیفی برداشت کرتا ہے اس چیز کے لیے کوئی ہو بھی ہوتی ہے بندے کی کوئی ایک ایم ہوتا ہے بندے کا تو ان کا ایم یہ تھا کہ اپنے چہرے پر چھید کروا کر دنیا کے سامنے ایک نیا یونیک لک دیں اور جب یہ چھید شروع کیے گئے تو انہیں چھید کروانے کا شوق اور بڑھ گیا اور سولہ سال کی عمر میں ڈاکٹر کے ساتھ سلیکون اور ٹیپر کے ذریعے کان چھیدوانا شروع کیے ان کا کہنا ہے کہ کبھی تکلیف دے بھی ہوتا تھا خاص طور پر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے منحصر ہوتا کہ چھید کہاں ہیں اور کس ٹیشو سے گزر رہا ہے اور یہ پچھلے عرصے سے کتنا ٹھیک ہو گیا انہوں نے پہلے چھید کروایا تھے وہ بھی تو زخم بنتے ہیں تو دوستو جو زخم بنتے ہیں تو ان کو بھرنے میں بھی وقت لگتا ہے یہ سب تو آپ جانتے ہیں اور اس بات پر میں اختتام کرتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کے تاثرات کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کا موقع ملا نیز دوسروں کی مدد اور حسلہ افضائی کرنے کے لئے وہ اپنے انداز کو بہتر طریقے سے ظاہر کرنے کے لئے اپنی نظر میں اچھا فیل کریں تو دوستو اس کے بعد ان کی بہت ہی محنت اور کوشش کے بعد ان کا یہ خواب مکمل ہوا اور گنیز بک آفرل ڈیکارڈ بنانے کا شرف حاصل ہوا تو دوستو ویڈیو ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف